ہی لوگائے جو تر اگر مکتر شویدیا لائم آپ کو شبابت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن ایڈمیشن فرم کے لیے ہمیں اپلائے کیسے کرنا ہے اس کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں میں پہلی میں ایک دوباری ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ کو نہیں دیکھی ہے اور سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میں ایک باری فرز سے بنا رہی ہوں اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے اس طریقے سے میں بنا ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے یوں کی سائٹ پہ جاؤ گے نا سب سے پہلے آج کل آپ کو وہی دکھائے دے گا کہ سیپٹمبر ایک سے سٹارٹ ہو چکے ہیں ایڈمیشن اور اتنے کو ہیں یہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ اپنے اوپر سے دیکھ رہا ہے نا آن لائن ایڈمیشن یہ گھوم رہے ہیں نا سارے ایکزام ایڈمیشن اگر آپ کو اس سے نہیں جانا ہے تو ان سے آپ یہاں سے ڈائریکٹ لی جا سکتے ہیں تو اوپر سے جو یہ سلائیڈ ہو رہے ہیں آپ کے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ ان میں کسی بھی جو کو جانا چاہتے ہیں تو آپ کلیپ کر سکتے ہیں تو اور لائن ایڈمیشن پہ ہم کلک کر دیں گے جو کہ ہم نے کر لیا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ ہمارا کھل چکا ہے آپ یہاں پہ ڈائریکٹ لی پہنچ جاؤ گے اگر آپ اور لائن ایڈمیشن پہ کلک کرو گے وہاں سے آپ ڈائریکٹ لی یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کیا آپ کے سامنے یہ آگیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تھوڑا ہے ہم لکھا رہتا ہے کہ آپ اسے سہمت ہے ساری چیزیں آپ کو لکھی ہوگی نمبر آدھا نمبر سرکاری پہ چاند پتر ساری چیزیں آپ پڑھ لیں گے اور یہاں پہ ایگری والے پہ آپ کلک کر دینا ہے آپ کو ٹک کر لینا ہے کہ میں سبھی نیاموں اور نیڈائیوں کا پالن کرتا ہوں کرتی ہوں یہ اس لیے ہے تو آپ اسے کلک کر لیں گے اگر آپ نیو ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ فرسٹ والے اپسن پہ کلک کریں گے فور نیو سٹوڈینٹ آن لی اور اگر آپ پہلے کر چکے ہیں اور سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں تو فور آلریڈی انڈرول ان یونیورسٹی تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور فرسٹ والے اس پہ کلک کریں گے تو میں فرسٹ والا کلک کر کے دکھا رہوں آپ کو نیو والا تو آپ کیوں آپ نے کلک کیا کیا آپ کے سامنے یہ آ گیا ہے یہاں پہ کونسا سطر ہے کس سیسن میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ سپٹیمبر دو جاری کیس اپنے کلک کر دیا ہے اور یہاں سے ہمیں سینٹر چوز کر لینا ہے تو آپ جو بھی سینٹر چاہتے ہیں آپ چوز کر سکتے ہیں میں فرسٹ میں دیرہ دون ہے تو میں دیرہ دون نہیں سیلیکٹ کروں گی اور پروگرام پارٹھے کرم کو تو آپ پارٹھے کرم کو آپ کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے آپ کو جو بھی مطلب جہاں بھی آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو میں سب سے پہلے پہلے اپسن پہ ہی کلک کر رہی ہوں کیونکہ یہ میں خود کے لئے نہیں بھر رہی ہوں بس دو فور ایک سامپل آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہاں سے میں کلک کر لوں گی تو اس کے بعد آپ نے کلک کر لیا سک چیز ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ کو سرچ کر لینا ہے تو سرچ کرتے ہی آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلیگ مانگی گا اب وہ کیا کا لکھنا ہے اس کے بارے میں یہ مانگی گا تو یہاں پہ ٹین پلس ٹو ہم نے لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ہم بھی یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا بورڈ یا یونیورسٹی اگر آپ آگے ایڈبیشن لیتے ہیں تو یونیورسٹی اور بورڈ انٹر کیا ہے آپ تو لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں یہاں پہ اور پاسنگ یہاں آپ کا کون سا ہے آپ کا جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں دو ہچار پیس آپ کا کتنا پرسنٹیز آیا تھا آپ لکھ لیں گے پرسنٹیز آپ کو لکھ دینا ہے آپ پہ دیکھئے اور آپ کا ڈیویجن کیا تھا آپ جو ڈیویجن تھا آپ کا آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ہمارا فارسٹ ڈیویجن تھا سبجیکٹ آپ کے کیا کیا تھے آپ کو سبجیکٹ یاں پہ لکھ لینا ہے اور جتے بھی سبجیکٹیاں پہ ہنڈی انگلیز جو جو بھی آپ کو اور بھی لکھنا ہے تو آپ ایسے کر کے اور لکھ دیں گے آگے ٹھیک ہے اس طریقے سے لکھنا ہے اور اس کو ہم ہٹا لیں گے اور یہاں سے دیکھیں ہو چکا ہے تو آپ کو یہ کلک کر لینا ہے تو آپ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے ہی اتنے سارے اوپسن جو ہیں آ جائیں گے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اتراکھن اوپن یونیورسٹی سٹڑی سینٹر دیکھ رہے ہیں دیرہ دون یہ کیا کیا آپ کو کون سا سیلیکٹ کرنا آپ کر سکتے ہیں میں سب سے پہلا ہی سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد ہمارے سامنے کھل جائے گا ہمارا فوم کھل گیا ہے جو جو ڈیٹیل جیسے میں نے دیرہ دون یہ ہے وہ جو بھی بھائی تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے ادھین کے ہیں سے میں نے جو سیلیکٹ کیا تھا وہ آ گیا ہے یہاں سے آپ پھر سے چینج بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں سے کون سا ایئر کیا ہے آپ کو سارا سے کرنا ہے سیلیکٹ اس کے بعد آپ کو ایکزام سیٹی سیلیکٹ کر دینی ہے تو ایکزام سیٹی آپ کہاں رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو اتتہ سارے اپسن مل جائیں گے آپ کہیں بھی کر دیجئے تو یہاں پہ جو اپسن سمجھ جا رہا ہے میں نے کر دیا سکتے اوپر سے جو میں نے اترکا سی میں نے ایسی کیا ہے آپ پہلکل یہاں سے کیجئے جہاں آپ کو سینٹر رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم اپنی بحاظہ کا چین کر لیں گے ہندی آپ پہ آ رہا ہے تو ہندی اس کے بعد ہمیں فرم فلپ کرنا ہے تو یہ آپ کو میں فیل کر کے نئے دکھاؤں گی آپ کو بس فیل کرنا ہے فرسٹ نام اپنا نام لکھتے ہیں آپ فرسٹ میڈیوم لاسٹ نام تو آپ کو اپنا نام لکھتے ہیں اور ہندی میں آپ کو یہ نام لکھتے ہیں یہاں پہ ایکزامپل کے طور پر لکھا بارا ہے جیتیندر تو اس طریقے سب کو ہندی میں بھی لکھنا ہے تو پتہ کرنا ماتا کا نام اجینڈر ڈیٹ او برث اور موبائل نمبر ایمیل آئی ڈی تو آپ موبائل نمبر ایمیل آئی ڈی بلکل سٹک تریقی سے دیجئے کیونکہ اس پہ آپ کے اپ ڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ ضرور آتے ہیں تو اس کو آپ کو بلکل اچھے سے اور جہان سے دینا ہے جسے کہ آپ اس سے آپ سے کوئی مسٹک نہ ہو آپ کا کوچھ بھی اگر وہ آپ کو نیوز دینا چاہتے ہیں تو آپ کے نمبر پہ آپ کو نیوز دی جاتی ہے ایمیل بھی کیا جاتا ہے تو اسے آپ بلکل صحیح رکھیں اور آپ کو سب سے بڑا دھیان دینا کہ آدھا نمبر غلط نہیں ہونا چاہیے آپ کا نرست ہو جائے گا آپ کا اگر آپ آدھا نمبر غلط کرتے ہیں تو آپ کا فارم نرست کیا جائے گا آپ ساپ ساپ لکھا ہوا یہاں پر گائیڈ لائن ہے تو آپ کو سب سے دھیان سے بھی آدھا کارڈ کو فلپ کرنا ہے باقی آپ اپنی یہاں پر جو جو بھی آپ کو اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو پورا فلپ کر دینا ہے فلپ کر دینے کے بعد آپ اس کو یہاں سے آپ اپلوڈ کر لیں گے اپنا فوٹو سائن تو فائب کے بھی ڈو تھرٹی فائب کے بھی کا سائج ہونا چاہیے جی پی جی آپ کی ایمیز ہونی چاہیے سمجھ گئے ہیں تو یہاں پہ سارے ہائی سکول کے سیٹیفیکٹ وغیرہ یہ بھی آپ کو یہاں پہ سمیٹ کرنے ہوں گے تو ڈن پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ ہمارا ہم نے سب کچھ کر لیا ہے تو ڈن نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ مجھے اس لیے نہیں آگے بڑھنے دیرے کیونکہ میں نے اسے فلپ نہیں کیا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ بھریے اور اس کے بعد تو آپ اسے ڈن کرنے کے بعد آپ کے پاس اپسٹن آئے گا کی فیس آپ کو سمیٹ کرنی ہوتی ہے آپ آن لائن کیجئے آپ لائن کیجئے سمیٹ کیجئے سے آن لائن آج کل بہت سارے اپسٹن ہیں تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں آپ کا فیسٹ سمیٹ ہو جاتی ہے تو آئے ہو آپ کو اچھے سا سمجھ آیا ہوگا اس باری تو میں نے اچھے سا سمجھانے کہ آپ کو کوسس کی ہے تو بھریے اچھے سا بھریے مستک مد کیجئے تو اسی طریقے آپ کو فرم بھٹا ہے بلکل دھیان سے اپنے ڈیٹیلنگ آپ کو بلکل دھیان سے بھر لینی ہے فرم نمبر اور آرہر نمبر پر اس سے دھیان دیجئے اس میں آپ کی کوئی بھی گڑھوڑ نہیں ہونی چاہیے تو بائی میرا مزممم سیٹی حیرت